جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم جناب عمران خان کے عزائم بہت بڑے بڑے ہیں وہ ایک کروڑ نوکریاں بھی دینا چاہتے ہیں وہ پچاس لاکھ گھر بھی بنانا چاہتے ہیں اور ابھی انہوں نے حالی میں اعلان کیا ہے کہ پورے ملک کی جو زمین ہے اس کا کمپیوٹرائی کر دیا جائے گا بات تو اچھی ہے لیکن کیسے کیا جائے گا کیسے ہوگا بڑا ناممکن سا نظر آتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ایک کروڑ نوکریاں دینا بڑا مشکل نظر آتا ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ممتاز بھٹی صاحب بہت سینئر صافی ہیں اور ان معاملات پر بڑی دسترس رکھتے ہیں جناب ممتاز بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پورے ملک کی زمین جو ہے وہ کمپیوٹرائی کر دی جائے دیکھیں مانگر صاحب لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائزیشن کا جو پورییکٹ ہے یہ ایویکیو کی جو اسلامباد میں پروپٹی ہے وہاں سے شروع کیا گیا اسلامباد کا لینڈ ریکارڈ جو ہے یہ ڈیجیٹلائز کیا گیا نیا پاکستان کی طرف سے انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے وقت سے پہلے عمران خان صاحب اس میں سرویر جنرل آف پاکستان جنرل شاہد پرویز ہے میجی جنرل شاہد پرویز انہوں نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا ان کے ساتھ مل کے یہ پروییکٹ کمپلیٹ ہوا جس کا پرائیم اسٹر نے افتتاہ کیا آپ نے دیکھا ہوگا بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے سپیچ کی کہ جی آپ کوئی قبضے نہیں ہوں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کی زمین پر قبضہ نہ ہو جو ہمارے غیر ملک میں عباد ہیں پاکستانی ان کی زمین تو دیکھیں یہ باتیں کرنے کی حد تک تو ان کی نیت بڑی آپ کو نظر آتی ہے یا تو اس بندے کو مانگل صاحب گراؤنڈ ریالٹی پتا نہیں ہے یا تو اس کو یہ نہیں پتا کہ ان کے سی ای ام پنجاب جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں کس آہ آورکنگ ساعیٹی کے مالک کے پاس ناشتہ کرتے ہیں اس کے ساتھ آہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے کیسز کو کیسے وہ ٹھپ کرواتے ہیں ان کو اینو سی انوارمنٹ کا کیسے دلوائے جاتا ہے میں مجید صاحب کی بات کر رہوں چوزی مجید صاحب کی یہ ملٹی پروفیشنل والے مجید صاحب ملٹی پروفیشنل فیصل ٹون فیصل وہ جو ہے ہیلز شیلز بٹی صاحب انہوں نے تو بڑی نچلی سطح تھے بڑی میند کی انہوں نے ملٹی پروفیشنل کو اٹھایا بڑا کام کیا نہیں بڑا اچھا کیا دیکھیں کام کریں ضرور لیکن دیکھیں اگر تو کرائٹیریہ ہے نا جی آپ کے لیے تو وہ میرے لیے بھی وہی ہونا چاہیے یہ نہیں ہوتا دو چار کو فکس کر دیں اور ایک چونکہ وہاں پہ وہ ایک معمو ہوتے تھے سی ایم صاحب کے ان کی بھی انولمنٹ اور بیٹھنا اٹھنا رہا ان کے سی ایم کے بھائی کا بھی رہا تو بزدار کی تعریفیں تو آپ بڑی کرتے ہیں حضرت چیک بھی کروا لیں کرتے کیا پھر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو فیور دیتے پھر رہے ہیں کچھ سوسٹائیٹیز کے اوپر نظر کرم ہے اور آپ نے تو کہا خیر رنگ روڈ کے اندر جو ہے بڑے ان کو فکس کر دیا جائے گا پھر کیا بنا نوہ کے اوپر بھی خموشی ہو گئی باقی معاملات دیکھیں نہیں لیکن یہ جو رنگ روڈ تھا اس میں اس کا ملٹی پروفیشنل کا یا فیصل کا ٹاؤن کا ان کا کوئی رول تھا جو رول تھا نا مانگر صاحب کچھ یوں ہے کہ ان کے پاس انوارمنٹ کا اینو سی نہیں تھا اور وہ جو جگہ ہے ہلز والی وہ اس ایریے میں آتی ہے مرگلہ کے ایریے میں جہاں پہ ان کی سینسٹیوٹی تھی انوارمنٹ والوں کی پھر یہ کرتے کراتے گھومتے پھرتے سپریم کورٹ کے انہوں نے ایک فیصلہ نکالا اس کا حوالہ دے کہ جی کہ آپ وہاں پہ خدائی شدائی نہیں ہونی اور یہ ایریہ نہیں رہا تو اس طرح کر کرا کہ انہوں نے سب سے پہلے سی ایم کو مینیج کیا کہ اس کو سلوڈ آن کروایا جو انٹی کرپشن میں چل رہے تھے یہ میں نے اپنے ادھر ایک سٹوری بھی کی تھی اس کے اوپر کہ کس طرح ناشتے کے اوپر سی ایم صاحب اندر موجود تھے اور ایک گریڈ اکیس کے افسر کو باہر کھڑا رکھا گیا ایک ادارے کا پنجاب میں وہ سربراہ ہے وہ انتظار کرتا رہا پھر اندر بلائیا گیا اور کہا گیا جی کہ یہ میرا خاص بندہ ہے اس کے کیس ختم کرو یہ تو چودری مجید کے گوڈ ویل ہے نا کہ وزیر اللہ پنجاب کے ساتھ وہ ناشتہ کرتے ہیں اچھی بات ہے ان کو مطلب اور اللہ کرے ان کو ترقی ملے لیکن پھر آپ یہ باتیں نہ کریں کہ ہم کسی کو یہ نہیں کرنے دیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے قانون نافذ کرنا ہے عمران خان کو سب پہ کرنا چاہیے بزدار سے سٹارٹ کریں کہ یہ کیا کرتا پھر رہا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا ساری صورتی حال اچھا کتنی سوسائٹیز کے ساتھ یہاں پہ اس کے معاملات ہیں وہ بھی چیک کروالیں تو دیکھیں بیسیکلی منگر صاحب ہمارا یہ ہے کہ رول آف لا جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک جیسا ہونا چاہیے سماں کون کھا گیا دریائے سماں کون کھا گیا اس کے اوپر کمرشل ایریاز کون جو ہے وہ بنا رہا ہے دونوں طرف بلڈنگز وہ آپ جا کے چیک کریں عمران خان صاحب کی اشیر باد سے آر ڈی اے جو ہے اس نے وہاں پہ چشم پوشی اختیار کی ہوئی ہے اور وہ وہ کام ایک بڑے ٹھک دار کے جو کہ پرویز لائی نے نہیں کیے جو شباہ شریف نے نہیں کیے روکی رکھے کہ یار وہ ہم فس جائیں گے وہ ان کے دور حکومت میں پنجاب سے پنجاب حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے اچھا پٹی صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب کے ایک بھائی ہیں سردار بزدار صاحب انہوں نے کوئی پانچ ہوسک سٹیٹیوں میں صداری کر لی ہے دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے ایڈیشنل سیکٹری تھے ان کے یہ جو ماموں ہیں سردار اجاز صاحب یہ ان کا یہاں پہ پڑا ہوتا تھا پھر ان کے بھائی وہ پیچھے اٹے وہ اس کے اندر آگئے مانگڑ صاحب وہ اس کے اندر آگئے وہ جو منیٹرنگ ہوتی ہے نا مل اداروں نے ان کو منیٹر کیا بتایا پرائیم نیسٹر کو کہ یہ آپ کے ان کے اپنے اندر جو ادارے ہیں پرائیم نیسٹر کے کہ یہ بندہ اس کے بعد ان کو پول آؤٹ کیا گیا بھائی کو آگے کر دیا گیا لیکن اچھا پھر یہ عمران خان صاحب کے علم میں ساری باتیں مجھے ایک بات نہیں ہے اب تک سمجھ آتی ایک ہوتا ہے نا کہ یا تو ایک بندہ بہت بھولا ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ ان کا سیلیکٹیو ہے کہ جی اس بندے کو چھیڑنا ہے اس کو نہیں چھیڑنا اس کو نشان عبرت بنانا ہے اس کو چھوڑ دیئے رکھنی ہے اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا سرسل چل رہا ہے اور رضوان صاحب اپنا رضوان صاحب وہ ہمارے چونکہ پروگرام کے ہوسٹ ہیں تو میرے وہی اپنا مانگڑ صاحب آگیا آدد بنی ہوئی ہے تو دیکھیں ایشو یہ ہے کہ چوڑری مجید ہو ملک ریاض ہو یا جو بھی ہو یا آئی سی جی اسر جو بھی ہو قانون ایک ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے لیے ایک دوسرے کے لیے دوسرے ایک کو گروہ کرنے کا موقع دیں دوسرے کو آپ جو ہے وہ ٹائٹ کر کے پرے پھینک دیں نہیں ممتاز صاحب دیکھیں ہمیں جو بات کرنی چاہیے نا تھوش شواہد پر کرنی چاہیے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ سب کے لیے مواقع ہونے چاہیے اب ایک بندہ محنت بہت زیادہ کرتا ہے میں چوڑری مجید کی بات کر رہا ہوں اگر چوڑری مجید محنت کر رہا ہے تو اس کی سوسائیٹی پھل پھول رہی ہے مجھے تو صرف یہ بتائیں کہ اس نے اللیگیلٹی کیا کیا ہے کونسی سرکاری زمین پہ قبضہ کیا ہے کس کا اس نے حق مارا ہے اگر تو حق مارا ہے پھر تو بات کرنا آپ کا اور میرا حق ہے اگر نہیں اگر اس نے محنت سے اپنے زور بازو سے اس نے نام بنایا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ تو ہر بندے کو ترقی کرنے کا حق ہے پھلکل اگر اے کا سی ایم ساتھ مل جائے تو ہر بندہ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے دیکھیں اس میں سب سے بڑا گھر تو یہ ہے کہ آپ نے سی ایم یا جو بھی با اختیار شخصی ہے تو اس کو منیج کیسے کرنا ہے ہم میں نے آپ کو بتایا کہ کیسز تھے انٹی کرپشن کے اندر کیسز جو ہے وہ ان کی پیس رکوائی گئی تاکہ اس میں گرفتاریاں نہ ہوں پھر وہ انو سی چونکہ دیکھیں کیس کیا تھا بیسیکلی کیس یہ تھا کہ جی انوائرمنٹ نے ان کی اوزنگ سوائٹیوں کو انو سی نہیں دیا یہ فیسل ہلز اور فیسل ٹون ہو گیا اور وہاں پہ چونکہ انوائرمنٹ کا وہ سینسٹیوٹی ہے مارگلہ ہلز کی وجہ سے کہ یہاں پہ ریزڈنشل آہ انوائرمنٹ جو ہے وہ دو ہی دے ہی نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ آہ وہ بھی تھی آہ یہ جو کرشنگ وغیرہ ہوتی ہے دوسرے چی سے اور یہاں پہ بڑی مٹی یہ صحت کے لیے بڑا مذر ہوتا ہے اچھا اس میں انہوں نے پہلے ٹائم گین کیا پھر ان لوگوں کو ساتھ ملایا سی ایم پنجاب ان کے بھائی دوسرے چی سے کرتے کرتے یہ وہاں تک چلے گئے کہ جی انوائرمنٹ سے آہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں این او سی حاصل کر لیا انہوں نے کاربی لیا بڑی کامیابی کے ساتھ بڑی صاحب آپ یقین مانیں یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر سرپرستی فیصل ٹاؤن اور فیصل ہیلز نے چودری مجید نے ترقی کیا یہ بہت بڑا الزام ہے بلکہ خبر ہے بہت بڑی دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے نا جی کہ جن کے حوضی باقی ہوں کے انوائرمنٹ کے اگر آہ نہیں ہوئے انو سی اور ان کا ہو گیا اور اس وجہ سے بھی ہو گیا کہ دیکھیں سپریم کورٹ کو آپ دیکھیں نالا وہ کیا نام ہے کراچی والے نالے کا اگر ہماری عدالت عظمہ گجر نالے سے نکل آئے تو پھر اس کو یہ سمجھ آئے کہ یہاں پہ پنڈی میں گجر نالے سے نکل بھی آئے گی تو جس سے عیشہ ملک والے مسئلے میں فز جائے گی ٹائی ہو جائے گا معاملہ لیکن میں تو اس وقت آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ راول پنڈی اسلامباد کے گردو نواب میں جو سرکاری زمینے ہیں وہ کمپیوٹرائز کس طرح ہوں گے پہلے ہی سوسائٹی ان کو تو کھا چکی ہوئی ہیں دیکھیں مانگر صاحب یہ کرنا ہی نہیں چاہتے پرائم انسٹر کو چاند لوگوں نے یہ ارمال بنایا ہوگا ہے اب جب وہ آتے ہیں تقریب میں میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا دیتا ہوں کہ وہ آتے ہیں اس طرح سے داخل ہوتے ہیں دو تین درباری ساتھ ہیں انہوں دروازی ساتھ سے کھولے پھر ایک جائے وہ سٹیج پہ چڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے جناب پرائم انسٹر کے ویجن کے تحت پرائم انسٹر کی جو بریفنگ بنی ہے ڈیجکلائزیشن والی اس پر پرائم انسٹر کی تصویریں جڑی ہوئی ہیں اللہ کے بندوں ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوئے ٹی وی پہ لائیو جا رہا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے تو بیسیکلی ان کو ایک الویجن کے اندر آہ رکھا گیا ہے لیکن ممتاعت بٹی صاحب میں میں یعنی ویسے آج تک آپ کی کوئی خبر جو ہے وہ بانس ہوتی نہیں دیکھی لیکن یہ جو آپ نے الزام لگایا کہ چودری مجید صاحب جو ہے عثمان بزدار کی چھتری کے نیچے ساری ترقی کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں پھر اس اس کا کیا مسئلہ ثبوت ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں سرفسیز ہوتل سرفسیز ہوتل کا ریسنٹلی نیلامی ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ بیڈ منی کے اوپر یہ ہوتل جو ہے مطلب کو اسی نوے کروڑ کے راؤنڈ بوٹ بیڈ منی کے اوپر وہ ہوتل جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا ہے اس کے اوپر سوال اٹھے ہوئے ہیں چودری مجید صاحب کو اس کے اوپر سوال یہ ریسنٹ ہے یہ خبر بریک نہیں ہوئی ابھی تک اچھا یہ میڈیا پہلی دفعہ آ رہی ہے کہ جی پیپرا رولز کے تحت بیڈ منی کے اوپر دیکھیں نا دو تین چیزیں نا آپ اور میں میچ کھیل رہے ہیں دیکھیں نیلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ دس بارہ پارٹیاں انوائٹڈ ہوں گی اچھا بیڈ منی وہ ہوتی ہے جو منیمم اماؤنٹ ایک مقرر کی جاتی ہے صحیح اور منیمم سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ ایک آپ فگر بولیں گے ایک دوسری پارٹی ایک تیسری ایک چوتری اس طرح کر کے ایک جگہ پہ جاگے لوک ہو جاتا ہے اور پارٹیز کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس سے اوپر اب ہم نہیں جا سکتے تو میکسیمم بیڈ والا جو ہے وہ جیت جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ منیمم بیڈ اماؤنٹ جو ہے اس کے رونڈ بورٹ جو ہے وہ کسی کا سودا ہو جائے اور کیا یہ پیپرا روک اچھا اب اس کی چیزیں اب کھلنی چاہیے شفاف طریقے سے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے اور کام پہ فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اگر تو نہیں کیا گیا تو جی بیس میں لامے کیا مسئلہ ہیں اور ادھر کیا گیا ہے مجید صاحب کا موقع بھی ہم لے سکتے ہیں بلکل لیں ان کو ضرور لیں ان کو لیکن آپ کے خیال میں یہ ہوتل کی کل مالیت آپ کے خیال میں غیر جانبدار کتنی مالیت تھی دیکھیں نا بھلے بھلے دیکھیں اپنا مانگر صاحب یہ بے شک پچاس کروڑ کی ہو اور اس نے چھے نوے ہم یہ کہتے ہیں کہ رولز فالو ہونے چاہیے بیڈنگ کے جو رولز ہیں پیپرا رولز جو ہیں پنجاب حکومت اپنی چھتری کے نیچے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی حرکتیں نہ کریں شفاف طریقے سے پرائم سٹر خود چیک کروالیں کہ یہ بولی کس طرح سے ہوئی ہے منیمم بولی کے اوپر وہ ہوا ہے یا نہیں ہوتا تو میکسیمم کے اوپر ہے تو منیمم پہ کیسے ہو گیا لیکن بٹی صاحب وزیراعظم تو وہی بات پہ یقین کریں گے جو آزم خان صاحب ان کے کان میں جا کے بتائیں گے کہ یہ واردات ہو گیا پھر اس کے بعد وہ انکوائری کریں گے آپ کو پتہ نا رنگ روڈ سکینڈل جو ہے وہ بھی اس وقت تک سامنے نہیں آئے تھا جب تک آزم خان صاحب نے جا کے ان کے کان میں شہزاد اکبر صاحب نے جا کے ان کے کان میں نہیں بتایا تھا کہ جناب رنگ روڈ میں قوم کی دولت لٹ گیا ہے قوم لٹ گیا ہے پھر اس کے بات پندورا بکس کیا کھلا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا میں آپ کو مزید بات ایک اور بتاؤں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جی آزم خان کے بغیر چیڑی پر بھی نہیں میں آپ کو گرنٹی سے ایک بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو بیروکریٹس کے نام گنوا کے دے سکتا ہوں مانگٹ صاحب جن کو مرکز نے بھیجا پنجاب میں کہ ان کو وہاں پہ لگا دیں اکبر یاد سے لے کر آگے تک کہ جی ان کو وہاں پہ ڈی سی لگانا ہے یا وہاں پہ کمیشنر لگانا ہے جو کہ بزدار نے نہیں لگایا واپس بھیج یہ کوئی نہ کوئی لکونہ نکال کے تو بیسیکلی دیکھیں نا عمران خان صاحب ان کی پروجیکشن تو بڑی کرتے ہیں بزدار صاحب کی پنجاب کے اندر چیزیں اس طرح سے نہیں چل رہی جس طرح سے کہ عمران خان لوگوں سے وعدے کر کے آئے تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم گورٹ گورننس دیں گے میں جا پیڑا گھرک کر دیا ڈی سی اور ایسی پیسے لگا اچھا دو مہینے بعد پنڈی کا ڈی سی تبدیل ہوا ٹھیک ہے نا جی تو پہلا کس نے لگایا تھا وہ جو رنگ روڈ سکینڈل میں پکڑا گیا ہے محمود سرکار ٹھیک ہے نا جی تو دیکھیں پنجاب کے اندر کچھ تو ایسا ہو رہا ہے گجرا والا میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی مجھے ذاتی طور پیلم ہے میں سامنے آپ ایک الگ پروگرام رکھیں یہ چونکہ آپ کے یوٹیوب کا ٹائم بڑا کام ہوتا ہے گجرا والا میں انہوں نے چار چھے گیمیں کر کے پنجاب گورنمنٹ نے وہ کسی ایک طاقتور شخصیت کے کھاتے میں ڈالنے کے جی ان کے رشتہ داروں نے کی ہی ہے کی ہی خود تھی مطلب ہے کہ اب ماشاءاللہ تین سال میں عثمان بزدار مکمل کاریگر ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ کاریگروں کا ٹولہ ہے جو وزیراعظم کو بھی نہیں پتا چلنے دے رہا بالکل ایسا ہی ہے اور یا اگر پھر پرائم نسٹر کو پتا ہے تو وہ کمپرومائز ہیں کسی ایشو کے اوپر اور جہاں تک یہ جانگیر اس کی آپ بات کر رہے ہیں آزم خان کی میں آپ کو شوٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آزم خان کی بہت ساری چیزیں پنجاب میں باؤنس ہوئی ہیں نہیں مانی گئی ڈنکے کی چوڑ پہ جب وہ آتا ہے سی ایم الگ ملتا ہے پرائم نسٹر کو وہ کوئی نہ کوئی کہانی سنا کے جو اموتمن کر دیتا ہے جی کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا لہذا اس وقت اگر آزم خان سے بھی کوئی طاقتور شخصیت ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی تو وہ بزدار ہیں میں آپ کو بتاؤں ایک پی ٹی آئی کی ایک سینئر ترین آدمی نے بتایا کہ جی ہم نے کہا جی پنجاب میں یہ ہو رہا ہے اس نے کہا سر پنجاب کی تو بات ہی نہ کریں بھائی جن اس نے کہا یہ میرے کمرے میں مولانا محمد علی جور صاحب یہ علامہ اقبال صاحب یہ کاجی آزم محمد علی جناہ صاحب اور ان لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اسی طرح عمران خان صاحب کے کمرے میں ایک ہی تصویر لگی ہوئی ہے بار 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 اور وہ ہے عثمان بزدار لہذا پنجاب کی تو آپ بات نہ کریں اور کوئی فیڈرل کی بات بتائیں جس میں ڈیفیشنسی ہو وہ ہم دور کروا دیتے ہیں جی تو ناظرین آپ ممتاز بھٹی کے خیالات سن رہے تھے جناب چودری مجید صاحب کے ساتھ ہمارا پرانا تلک انہوں نے بڑی نچلی سطح تے محنت کر کے وہ اوپر آئے ہیں جب آدمی اوپر آ جاتے ہیں تو پھر تلکات بھی بڑے اوپر لیول کے ہو جاتے ہیں تو ان کا اگر عثمان بزدار سے تلک ہے تو ظاہر ہے تلک انہوں نے صرف ایک دوسری کو چائے پلانے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا ان سے فیدہ لینا بھی ان کا حق ہے تو جو وہ لے رہے ہیں جیسا کہ ممتاز بھٹی نے بتایا اسی طریقے سے اگر انہوں نے ہوتل لیا ہے تو ظاہر ہے ان تلکات کا فیدہ بھی تو ان کو یقینی طور پر ہوگا اور جیسا کہ کسی نے حافظ سے پوچھا تھا کہ جناب حافظ صاحب کھیر کھاؤ گے تو انہوں نے کہا جی جناب حافظ مبارک ہو شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ